السلام علیکم ویلکم ٹو نیا دور نیوز بلٹن میں ہوں صرف افتخار لے کر آیا ہوں آپ کے لئے آج کی خاص خاص خبریں سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ امریکی کمیشن نے بھارت کو قابل تشریف ملک نامزد کرنے کی سفارش کر دی امریکی کمیشن براہ بین الاقوامی مذہبی ازادی نے بھارت میں مذہبی ازادیوں میں کمی کی نشاندہ ہی کر دی کمیشن کے جانب سے امریکی وزارت خارجہ کو بھارت کو قابل تشریف ملک نامزد کرنے کی سفارش کر دی گئی امریکن کمیشن براہ بین الاقوامی مذہبی ازادی کا کہنا تھا کہ بھارت میں مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنانے والے قوانین اور پالسیاں نافذ کی گئی ہیں کمیشن کے مطابق بھارت میں مسلمانوں سکھوں مسیحوں دلتوں اور دیگر اقلیتوں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے کمیشن کا کہنا تھا کہ نئی دلی میں ہندو مسلم فساد کے بعد مسجد کو جلا دیا گیا اور نائب امام کو قتل کر دیا گیا تھا اقوائی متحدہ کے اقلیتی مسائل پر خصوصی نمائندے فرینڈ انڈ ویرینس نے کہا کہ مقبوضہ جمہو کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخی کے بعد ان کو راہ کے رائے دہی سے محروم کیا گیا ان کا کہنا تھا خصوصا مسلم کمیونٹی کی سیاسی نمائندگی کا حق چھینہ جا رہا ہے امریکہ نے بھارت پر الزامات کے معاملے پر کینیڈا کے ساتھ کسی بھی کشیدگی کی تردید کر دی ہے امریکہ نے سکھ رینما ہردیب سنگ نجر کے قتل کا الزام بھارت پر لگانے کے معاملے پر کینیڈا کے ساتھ کسی بھی کشیدگی کی تردید کر دی ہے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیون نے واضح کیا کہ بھارت پر کینیڈا کے سنگین الزامات پر تشویش ہے تاہم تشویش کے باوجود امریکہ اور کینیڈا کے درمیان اس معاملے پر کوئی کشیدگی نہیں ہے امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیون نے کہا کہ امریکہ نے بھارت کے ساتھ کی معاملہ آلہ تنگ سطح پر اٹھایا ہے امریکہ چاہتا ہے کہ تحقیقات آگے بڑے اور قتل میں ملوث افراد انصاف کے کٹیرے میں لائے جائیں جیک سولیون نے واضح کیا کہ اس معاملے میں امریکہ کی دلچسپی سے اس لیے ختم نہیں ہو جائے گی کہ یہ بھارت سے جڑا ہے جس سے امریکہ اپنا قریبی تعلق چاہتا ہے تاہم یہ ایک ایسی بات ہے جو امریکہ انتہائی سنجیدگی سے لیتا ہے اور خواہ کوئی بھی ملک ہو ایسے عمل پر کوئی سسنہ نہیں دیا جا سکتا سولیون نے کہا کہ اس معاملے میں امریکہ اور کینیڈا کے درمیان دوری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا بلکل نہیں ہے اسے قبل امریکہ نے کینیڈا میں سکھ رہنما حردیب سنگھ کے قتل پر کینیڈا کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ سکھ رہنما کے قتل پر بھار کو کینیڈا سے تعاون کرنا چاہیے امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کریبی نے ایک ایٹرویو میں کہا کہ کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹوڈو کے الزمات انتہائی سنجیدہ نویت کے ہیں امریکہ ان تمام اقدامات کی حمایت کرے گا جس سے اس واقعے کی سچائی تک پہنچا جا سکے واضح رہے کہ کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹوڈو کو کہنا ہے کہ ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہیں کہ بھارت کے ایجنٹ کینیڈا کی سرزمین پر ایک کنیڈین کے قتل میں ملوث ہیں نیوک میں میڈیا سے گفتگو میں جسٹن ٹوڈو کا کہنا تھا کہ سکھ علاقی پسند رہنما حردیب سنگھ کا قتل ایک سنگین معاملہ ہے اگرے خبری ہے کہ زیادہ نقصان کرنے والے دس حکومتی اداروں کا مجموعی خسارہ 418 ارب سے زائد ہو گیا زیادہ نقصان کرنے والے دس حکومتی اداروں کا مجموعی خسارہ 418 ارب ہو گیا ہے جبکہ منافع ملینے والے سرف ایرے اداروں کا مجموعی منافع دو سو نوی ارب روپے ہیں ذرائے کے مطابق یہ ادار در شمار بھی دو ہزار بیس تک کہیں تاظرین ادار در شمار کسی محکمہ کے پاس موجود نہیں خسارے میں لینے والے سرف ایریس دس حکومتی دعاروں میں کوئٹ الیکٹرک سپلائی کمپنی پہلے نمبر پہ ہے جس کا خسارہ سال دو ہزار بیس میں ایک سو آٹھ ارب پچاس کروڑ روپے تھا دوسرے نمبر پہ نیشنل ہائی ویز اتھارٹی کا خسارہ چورانوے ارب تیس کروڑ ہے جو کہ پاکستان ریل ویز پچاس ارب سے زیادہ کے خسارے کے ساتھ تیسے نمبر پہ ہے دو ہزار بیس تک سیسکو کے نقصانات چالیس ارب اسی کروڑ روپے قومی ایلین پی آئی ایچھتیس ارب سوئی سردن گیس اکیس اشارہ چار ارب اور سٹیو میل کا خسارہ بیس اشارہ چھ ارب رہا ذرائع کے مطابق سیسکو ستارہ اشارہ سات ارب روپے اور پی ایس سو چودہ اشارہ اٹھ ارب روپے رہا جبکہ پیسکو کے نقصانات چودہ اشارہ چھ ارب روپے رہے سرے فیرس دس منافع بکشیداروں میں او جی ڈی سی ایل سال دو ہزار بیس میں سو روپے منافع کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا جبکہ پاکستان پیٹرولیوم لیمیٹڈ کا منافع پچاس ارب رہا منافع بکشیداروں کی فیرس میں نیشنل بینک تیس اشارہ چھ ارب گورنمنٹ ہولڈنگز کمپنی کا منافع تیس ارب نیشنل پاور پارکس کمپنی کا منافع ٹھائس ارب رہا جبکہ دو ہزار بیس میں پورٹ کاسم اتھارٹی کا منافع پندنہ اشارہ آٹھ ارب ریکارڈ کیا گیا اینڈی ڈی سی نو اشارہ تین ارب منافع کمائیا جبکہ پاک قویٹ انویسٹرن کمپنی نے چھ اشارہ تین ارب کے ساتھ منافع بکشیداروں میں شامل رہی فیسکو نے چھ ارب سے زیادت کا منافع کمائیا اور پاکستان اگری کلچر سٹوری سرویس کا منافع بھی چھ ارب سے زیادہ رہا اگری خبر یہ ہے کہ آسیر زرداری کی چودی شداد سے ملاقات اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال سابق صدر آسیر زرداری نے مسلم لی کاف کے سربراہ کی رہائشگاہ پر پہنچ کر چودی شداد سے خیریت دریافت کی زرائے کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے ملاقات میں ملک اہم سیاسی امور اور موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا زرائے کے مطابق ملاقات میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کرانے کے اعلان پر بھی بات چیت کی گئی زرائے کے مطابق صدر آسیر زرداری اور چودی شداد سے ان کے درمیان ہونے والی ملاقات کے موقع پر چودی سالک حسین اور چودی شاہ فہ سین بھی موجود تھے خیال رہے کہ الیکشن کمیشن نے جنوری دوہزار چوبیس کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے جاری علامیہ میں کہا گیا کہ ہلکہ بندیوں کے کام کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا کہ ہلکہ بندیوں کی ابتدائی فیرز ستائی سبتمبر کو شائع کر دی جائے گی الیکشن کمیشن کے علامیہ میں کہا گیا کہ ہلکہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد تیس سومبر کو حتمی فیرز جاری کی جائے گی علامیہ کے مطابق حتمی فیرز کے چپن دن بعد جنوری کے آخری ہفتے میں آن انتخابات کرا دیا جائیں گے حتمی فیرز کے بعد چپن دن کا الیکشن پروگرام ہوگا واضح رہے کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے نگرہ حکومت اور الیکشن کمیشن سے ملک میں جلد صاف شفاف عام انتخابات کروانے کا مطالبہ زور پکرتا جا رہا تھا اور یہ خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جنوری میں انتخابات کرانے کا اعلان عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ پاکستان تحریکی امزاب نے جنوری میں انتخابات کرانے کا الیکشن کمیشن کا اعلامی عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا جمعیرات کو الیکشن کمیشن نے جنوری دوہزار چوبیس کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کیا الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ ہلکہ بندیوں کے کام کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا گیا کہ ہلکہ بندیوں کی ابتدائی فیرس ستائی ستمنبر کو شائع کر دی جائے گی پاکستان تحریکی امزاب نے جنوری میں انتخابات کرانے کا الیکشن کمیشن کا اعلامی عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پی ٹی ایک اور کمیٹی کے رکن نیاز اللہ نیازی کا کہنا ہے کہ آئین نوے دن میں انتخابات کا کہتا ہے اس لیے آگے جانا غیر آئینی ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن جیسے کام کر رہا ہے یہ آئینی دارہ نہیں لگتا صدر مملکت کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار ہے خیال رہے کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن سے ملک میں جل صاف اور شفاف عام انتخابات کرانے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا آگے خبر یہ ہے کہ نشکاری سے قبل پی آئی اے کو دو کمپنیوں میں تقسیم کرنے کے لیے اقدامات شروع پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کو نشکاری سے قبل دو کمپنیوں میں تقسیم کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دی گئے ہیں زرائے کے مطابق قومی ائرلائن پی آئی کے نشکاری سے قبل ادارے کی تنظیم نوک عمل تیز کر دیا گیا ہے نشکاری سے قبل پی آئی اے کو دو کمپنیوں میں تقسیم کرنے کے اقدامات کے تحت ضروری بیلنس شیٹ ری سٹرکچرنگ کے لیے مالی مشیر کی خدمات طلب کی گئی ہیں زرائے کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کی مالی تنظیم نوک کے لیے مختلف منصوبوں پر مالی مشیر سے تجاویز لی جائیں گی جن میں پی آئی اے کو دو کمپنیوں میں تقسیم کرنے یا پی آئی اے کو ایک ہولڈنگ کمپنی کے ماتحد ادارہ بنانے کی تجاویز شامل ہیں زرائے کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کے 147 ارب روپے کے احساسوں کے مقابلے میں کرزوں کی مالیت 742 ارب روپے ہے اب تک کے نیوز بلٹن کے لیے اتنا ہی ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نیوز بلٹن کے ساتھ مجھے حسن اتھار کو دیجئے اجازت اللہ حافظ